شکران یا ربی شکران بھائی ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہر جگہ سے بیل مل جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی دیکھو میرے بھائی ہو جو کوئی بھی آ کے غور فکر کرنے کی بات ہے جو کمپلینٹ کرے ہیں وہ لوگ جو چطور میں جو کمپلینٹ کرے ہیں وہ لوگ کتنے پریشان حال کبھی کبھار اٹھاتا ہے فون وہ کہتا ہے کہ ابھی میں بیزی ہوں جو کچھ بھی بات کرنا ہے تو ہیڈر بات کے آگے بات کرو جب وہ ہیڈر بات کو اس دن کا کام چھوڑ کر پھر آگے ہیڈر بات کو جانے کے لیے کتنا اپنا جوب کا پیسہ خرچہ ہوئے گا غور فکر کرنے کی بات ہے جو کمپلینٹ کرے ہیں ورگلا دیا آدمی جو کانوں میں ڈھککن پینا دیا آنکھوں میں پردہ ڈال دیا جا کے کیسے کر دیئے ابھی کون پھس گیا پیسہ کس کا ہے ہسانے والا کون ہے کس کے جھاسے میں آگئے کون کانوں میں ڈھککن پینا دیا کون آنکھوں میں پردہ ڈال دیا کھولو میرے بھائیو ڈھککن اپنے کانوں سے نکالو آنکھوں کے سامنے جو پردہ ہے وہ پردہ ہٹا کے دیکھو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے ہاں کیا میرے بھائیو انشاءاللہ یہ جو ہیڈر بات میں جو بیٹ کے ہے یہ بندے کا کام یہ ہے کہ ماسوم لوگوں کو ڈھککن پینانا اور پردہ ڈال دینا کیونکہ ابھی اس کا دکان میں پردے بہت زیادہ ہے ڈھککن بھی بہت زیادہ ہے ہوسکہ 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 بھیکری کرنا چاہتا ہے ہر کوئی پہچاند چکا Peni کہ یہ جو بندہ جو ہیڈرباد میں بیٹ کے ہے ہم لوگوں کو ڈھککن پناتا ہے اور آنکھوں میں پردہ ڈالتا ہے ابھی اس کا پردہ بھی کوئی خرید دے گا نہیں اور آنکھیں اس کا ڈھککن بھی کوئی خرید دے گا نہیں ابھی اس کا ڈھککن اس کے دکان میں رکھنے دو اس کا پردہ اس کے دکان میں رکھنے دو یہ بندہ جو ہے بہت گلیس خسم کا بندہ ہے اس کے شکل سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ کبھی کبھی مجھے اس کے باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ اس کا منحج یہ ہے کہ کبھی کبھی اس کو وہ بندہ آکے کالا سیاہ خسم کا آدمی ہے وہ کالا سیاہ کے بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ کالا سیاہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا اگر وہ سچا ہے تو وہ حرام کا بچہ نہیں ہو سکتا ابھی میں دوسرے بندے کی طرف میں آتا ہوں جو میرا روٹ کا جو چوہ ہے وہ اپنے آپ کو بہت well educated person جو سمجھتا ہے لیکن پڑا لکھا جاہل ہے پڑا لکھا جاہل ہے جو کوئی بھی جو اس کے دیماغ سے جو سوچتا ہے وہ آگے والا بھی ایسا ہی سوچے گا کر کے جو سمجھتا ہے لیکن حقیقت میں وہ غلط آدمی ہیں چوبے کی فطرت کیا ہے معلوم ہے یہ دیوار کو جا کے سوراک ڈالنا وہ دیوار کو جا کے سوراک ڈالنا ہے ادھر جا کے سوراک ڈالنا یہی بندہ ہے جب بھی دیکھو جب بھی جو کچھ بھی بات کرتا ہے تو بہت سمارٹ طریقے سے بات کرتا ہے اس کو پہچانو غور فکر سے جو پہچاننے والا پہچان چکا ہے اس بندے کو لیکن سننے میں آیا کہ ابھی اس کے پاس آگے اس کی خود کی بیوی نہیں ہے اللہ بہتا جانے یا ہے یا نہیں اگر وہ اس کے پاس آگے اس کی خود کی بیوی نہیں تو سمجھو وہ کتنا بڑا جاہل خسم کا آدمی ہے خود کی فیاملی کو آگے صحیح سلامت نہیں رکھ سکتا ہے کیا میرے دوستوں عجیزوں جو کوئی بھی جس کے پاس بیوی نہیں ہے وہ ننگے آدمی کی طرح ہے جو ننگیا آدمی ہے اس کے پاس آگے پیننے کے لیے خود کے پاس آگے کپڑا نہیں اس کے باتیں سننا اور اس کے باتوں کے پر عمل کرنا کتنا بڑا جاہلانا طریقہ ہے کیونکہ خوران کے مطابق یہ ہے کہ بیوی شوہر کا لباس ہے شوہر بیوی کا لباس ہے اس بندے کے پاس بیوی نہیں ہے اس کے پاس ننگی آدمی کی طرح ننگا کھڑا ہے جس آدمی کے پاس بیوی نہیں یہ وہ ننگا آدمی ہے کیا میرے بھائیوں ابھی دیکھو یہ جو بندہ ہے جو کوئی بھی اس کے جو جتنے بھی ویڈیوز میں دیکھ چکا ہوں یہ کانوں میں ڈھکن جو آنکھوں میں پردے والے کے اور آکے جو میرا روٹ کا جو چوبہ ہے اس کے بھی ویڈیوز دیکھ چکا ہوں میں میں آکے جو جتے بھی میرے خریب میں رہنے والے ایک لائر صاحب بھی ہے اور آکے ڈبل سٹار پولیس والے ابھی ہے میرا اچھے تعلقات ہے ان دونوں بندوں سے ابھی دو دن پہلے آگے جو پولیس والا آگے افطار دعوت بھی دے چکا ہے ہم لوگوں کو انشاءاللہ وہ دعوت میں میں بھی شرکت ہوں انشاءاللہ ابھی ان لوگوں کی جو فوٹو بھی میں سینڈ کروں گا انشاءاللہ دیکھ لیجئے گا لوگوں سے میں جتنا بات کر چکا ہوں اس مددے پر ہیرہ گول کے بارے میں یہ لوگ جو جو کچھ بھی بولیں صحیح بولیں لیکن جو جو بتائے ہیں صحیح بتائے ہیں جو کوٹ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کی بہت زیادہ لمبا چلنے والا ہے کیونکہ اپنے چپل گھڑ جائیں گے لیکن اپنا فیصلہ صحیح فیصلہ آئے تک جو کمپلینٹ کرے ہیں وہ لوگ آگے بری طرح فس چکے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ان کو بھی مدد کرے ہاں اور ہم کو بھی مدد کرے یہی دعا کر سکتا ہوں جو کمپلینٹ کرنے والوں سن لو جا کے کسی کے پاس جو چطور میں جو کمپلینٹ کرے ہیں ان لوگوں کے پاس جا کے دیکھو ان کی حالت کیا ہے وہ لوگ کتنے پریشان ہے آپ لوگوں کے پاس ان کا نمبر ہے تو فون کر کے پوچھو کیا میرے بھائیوں اگر ان لوگوں کا نمبر چاہیے تو سیدھا ہیڈر آباد کو فون کرو جو دکان کھول کے بیٹھا ہے اس بندے کے پاس نمبر ہے اس بندے کے پاس یہ نمبر لے کر فون کر کے پوچھو وہ لوگ آکے کتنے پریشان ہے کتنے تکلیف زیادہ انسان ہے آج کی تاریخ میں خود کا تو پیسہ گیا لیکن اوپر سی ٹینکشن ہے پریشان ہے مینٹلی پریجر ہے فیزیکلی پریجر ہے کیا میرے بھائی اچھی بات چلو جز موسیقی موسیقی